وَا عُمَرَا یہ عربی میں پکار کا سیغہ ہے وَا عُمَرَا ہائے عُمَر تو ہر زمر یہاں ہاتھ باندھ رہتے یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے ایسے پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے آئیں گے ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے تک کا دے دیا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے وہ کہتے یا لبائکا یا لبائکا عمر حاضر ہے ایک رات گشت میں نکلے ساتھ نوکر غلام اسلم روشنی نظر آئی آگ جلتی نظر آئی مدینہ سے باہر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے چار پانچ بچے رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی بھوٹ کی وجہ سے رو کہ اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں پانی ہے ان کو خالی چپ کرانے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتا نہیں رکھتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائے بیت المال آئے بوری پھری غلق اٹھانے لگے تو نوکر نے کہ میں اٹھاتا ہوں کہ کیامت میں میرا بوجھ تو اٹھائے گا بائیس لاکھ مربع میل بے حکومت ہے اس شخص کی اور بوری کندے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہنڈی میں گھی ڈالا تھوڑا جو ڈالے تھوڑا کجوریں ڈالی اور ایک خلوہ میٹھا خود تیار کیا اور لکڑی میں پھونک مار رہے تھے تو دھوہاں دھاڑی میں سے باہر نکر رہا تھا یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا بچے کھانے لگے ہنسنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حق دار تھا یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں کہا پہن کل تو آ جانا میں عمر سے تجھے ملا دوں گا جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہستے دیکھا پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلام میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں پھر یہاں سے اٹھوں کہا تم کل آ جانا میں تمہارا وظیفہ لگوا دوں گا میرے المومنین سے میرے بھائیو قوموں کے غروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں باہر نہیں بنتے اندر بنتے ہیں اندر اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے ظلم لاتا ہے یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ بیش میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد مظلوم کی فریاد دھوکے سے بھرے ہوئے بازار نوجوانوں کی نافرمانیاں طاقتور کا ظلم و ستم یہ تو پھار دیتا ہے زمین آسمان کو اس کو دعا دو دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے بارہ ربیل اول ہے سات جون چھ سو تیس عیسوی جبریل اندر آکے کھڑے ہوئے گرم دوپہر آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آجائے ملک الموت اندر آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہاں نظر آتی ہے اس کی سیرت صرف بارہ دن کے جلسے کا نام سیرت ہے صرف دس دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے کربلا کا بھی مزاق اڑایا سیرت کا بھی مزاق اڑایا کہنے گا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاتا آپ نے فرمایا اچھو اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے آپ کی بھی نکالو گے تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اللہ سے ایسی موت مانگو ہی ہی کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ایسی موت نہ آئے کہ بھاگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہوں آپ نے فرمایا ہے جبریل ایک کام کرو کہتا ہے کہ واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے مانگر جواب یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھا تھے آج تمہیں بندر خنزیروں سے بھرا ہوا جہاں نظر آتی ہے ہائے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا تاریخ پیچھے سامنے ہے بندر بنا دی خنزیر بنا دی پتھروں میں دبا دیا پانیوں میں بہا دیا ہواوں میں بڑا دیا آگ میں جلا دیا جھلسا دیا تاریخ سامنے ہے انبیاء کی تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جاؤ مولک الموت کھڑے رہے جبریل واپس گئے پیغام آیا یا حبیبی لا نا خلو لہم بعد اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہانی چھوڑوں تنہانی چھوڑوں اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بولا لے بے شک مجھے اپنے پاس بولا لے اور دو نصیحتیں فرمائی جاتے ہوئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوے فیصد نماز چھوڑنا اور میرے نبی کی فریاتی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا اپنے ملازموں پہ رحم کرنا اپنے نوکروں پہ رحم کرنا کہ دو نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ ایک حقوق اللہ اس میں نماز سب سے اہم ایک حقوق العباد اس میں غریب لوگ سب سے اہم تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر ساری عبادت اس میں آگئیں اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر باقی طبقات بھی اس میں آگئے میرے بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد نہ ہوتی تو بھائی جی تو میں نے شروع میں کہتا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئی ترتیب پر چلو اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر چلو جس میں سے ایک بات میں نے کہی اس سد کو یونجی والکلی کو یحلی جھوٹ نجات حلاق کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا حجاج بن یوسف نے ایک آدمی سے پوشا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے کہنے نہیں کچھ نہیں کہتا تو اس نے ساہر ہی چار شروع لگا یہ کہتے ہیں اس میں ایک یہ تھا بہت چھوٹا ہے سنتا رہا ساری سننے کے بات کہنے لگا ساری باتیں سچائیں صرف ایک بات حالت ہے کہ مجھے چھوٹا کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے زندگی میں چھوٹ کبھی نہیں ہوئی میں نے زندگی میں چھوٹ کبھی نہیں ہوئی جس معاشرے میں چھوٹ اتنی کہری 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 جڑیں بنا چکا ہو سورج بھی چمکیں تو کیا ہوگا ٹیکنالوجی بھی ہوگی تو کیا ہوگا قوموں کو جو عزت ملتی ہے وہ کردار سے ملتی ہے چیزوں سے نہیں کردار سے ملتی ہے اپنے اندر کو بناو اپنے اندر کو بناو اپنے اندر کو بناو اپنے اندر کو بناو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کردار سازی کی محنت ہے یہ کردار سازی کی محنت ہے یہ اپنے آپ کو بنانے کی محنت ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ کردار بنانے کا بہت خوبصورت عمل ہے کردار بنانے کا بہت خوبصورت فریضہ ہے کہ آدمی کھانا بھی چھوڑتا ہے پینہ بھی چھوڑتا ہے اس کے ساتھ صرف ایک چیز کی اگر حفاظت ہو جائے جس میں سب سے زیادہ ہمارا روزہ پر باد ہوتا ہے وہ یہ زبان ہے یہ زبان ہے زبان کی حفاظت تین کی حفاظت زبان کی حفاظت معاشرے کی حفاظت زبان کی حفاظت پورے عمل کی حفاظت زبان کی حفاظت پورے خاندان کی حفاظت زبان کا بگاہ پہلے معاشرے کو توڑتا ہے گھروں کو توڑتا ہے خاندانوں کو توڑتا ہے خاندان بی بی کو توڑتا ہے باک بیٹے کو توڑتا ہے بھائی بھائی کو توڑتا ہے پورے معاشرے کو زیرو کرتا ہے اور پھر دین پر بھی رندہ پھیر دیتا ہے اس زبان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا عمل معاشرے کو دین کو بہت تھوڑے ایسے عمل ہیں جو زبان جیسا زخم لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ معاشرے کو بنانے والا عمل ان میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ زبان کی حفاظت یہ زبان کی حفاظت ماز بن جبل ایک صحابی میں ان سے آپ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی جنت کا راستہ تو بتائیں کوئی جنت کا راستہ تو بتائیں آپ نے فرمایا بہت بڑی بات مشیت ہونے کہ ایک تو فرض نماز ادا کر ایک زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ اللہ کے گھر کا حج کر پھر فرمایا تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں کہ جی بتائیے آپ کا اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا گناہوں کو ایسے بجاتا جیسے پانی آگ کو بجاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ ماز ہمہ تمہیں دین کا سب سے عظیم عمل دین کا چھوٹی کا عمل دین کا ستون دین کی چھوٹی اور دین کا سب سے عظیم عمل بتاؤں تمہیں دین کا ستون دین کی چھوٹی دین کی بنیاد بتاؤں تو مجھے دیکھو آپ نے ایسے زبان نکالی راس العمر ذروہ تو سنا میں ہی عمود عمود ذروہ راس تین چیزیں بتائیں چھوٹی کا عمل سب سے اونچا عمل بنیادی عمل کیا ہے آپ نے کہا مہ آج یہ دیکھو کہ یہ زبان قابو میں رکھنا یہ زبان قابو میں رکھنا تو اس پر حضرت معاذ کہنے گے یا رسول اللہ انواخل بیمان قول کیا ہمارے کہے پر بھی پکڑ ہوگی تو آپ نے کہا ثقلت کا امو کا یبن جبل وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِيْنَا رِ جَهَنَّمِ اِلَّا حَسَائِدُ الْأَلْسَنَةِهِمْ سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی زبان ہوگی یہ معاذ بن جبل کون ہے یہ سوہ لاکھ صحابہ میں واحد صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ میں تم سے پیار کرتا اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہو اور یہ واحد صحابی ہیں آپ نے ہزاروں صحابہ کو اللہ کے راستے میں رخصت فرمایا روانہ فرمایا لیکن معاذ بن جبل واحد صحابی ہیں جن کو رخصت کرنے کے لئے آپ سات میل کا سفر کر کے گئے سات میل ان کے ساتھ پیدل گئے جروف تک اور میں ان کے ابھی میں پردن گیا تھا تو میں ان کے مزار پر حاضری دینے گیا تو جب میں مزار میں داخل ہوا تو سارے کمبریں میں خوشبو پھیلی گئے میں سمجھا کسی نے خوشبو چھڑک دی گئے مغرب سے پہلے نماز پڑھی مسجد ساتھ تھی نماز پڑھ کے دوبارہ گیا پھر خوشبو تھی ایک اور صاحب وہاں کھڑے تھے تو وہ مجھے انہوں نے میرے چہرے سے محسوس کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خوشبو کیسی ہے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے دوست یہ خوشبو چوبیس گھنٹے اس قبر سے آتی رہتا ہے اور میں نے دیکھا تاریخ وفات اٹھارہ ہجری چودہ سو سترہ سال گزر گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اتنے بڑے مقام کے آدمی کو میرے نبی نے یوں سمجھایا کہ اسے چھوکے بچے کو سمجھاتے ہیں معاذ یہ زبان یہ زبان یہ زبان خوشبو میں رکھنا تو میرے بھائیو ہاتھ چھوڑتا ہوں اپنے دین کو بچانا ہے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اپنے روزے کو بچانا ہے زبان قابو میں رکھو زبان قابو میں رکھو زبان قابو میں رکھو گھر اجڑ گئے اس کے پیچھ دین برباد ہو گیا اس کے پیچھ دنیا برباد ہو گئی اس کے پیچھ آخرت تباہ ہو گئی اس کے پیچھ اس کو محبت کا عادی بناو اس سے میٹھا گول بولنے کا اس کو عادی بناو قڑوے بول انسان نکلی جاتے ہیں مافی مانگو اللہ سے بھی جس کے ساتھ بول گئے اس سے دو ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں زیادہ سے زیادہ دو سو صحابی ایسے ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے دو سو زیادہ دو سو کوئی کسی جنگ میں ہے کوئی کسی میں ہے کوئی کسی یہاں نہیں کوئی وہاں نہیں ابو دوجانہ ان دو سو میں ایک آدمی ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک ساتھ رہے یہ کتنا بڑے آدمی ہیں اہد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی کہا یہ تلوار کون لے گا کئی صحابہ کھڑے گو تو آپ نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے پیچھے ہٹ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ہیں حضرت زبیر ابو دوجانہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی ابو دوجانہ کا وہ تلوار تھی کہ میں تھوڑا سا ابو دوجانہ کا آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں تاکہ آگے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے ابو دوجانہ نے تلوار اٹھائی سرخ پگڑی باندھی اور شیر پڑے اَنَ الَّذِي آَحَدَنِ خَلِيلِ أَلَّا أَقُومَ التَّحْرَ فِي الْقُيُولِ اَنَ الَّذِي آَحَدَنِ خَلِيلِ وَنَحْنُ بِصَفْحِ لَدَنْ نَخِيلِ أَلَّا أَقُومَ التَّحْرَ فِي الْقُيُولِ وَأَدْرِبْ بِصَيْفِ اللَّهِ وَرَسُولِ میں وہ شاسوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ لیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے خلاصہ یہ ہے ترجمہ نہیں خلاصہ تو ایک طرف سے جو حملہ کیا تو قریش کے تین ہزار کے لشکر کو چیر کے پار نکلتا تو ان کو روح نہیں سکتا اور آگے عورتیں ڈھول بجا رہی تھی اور قریش کے لشکر کو ابھار رہی تھی اور ہندہ گیت گا رہی تھی نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارقی مشی القتل البوارقی المسکو فی المفالقی وَالدر فی المقالقی ان تقبلو نعانقی اتدبرو نفارقی فرا کا غیر وامد نحنو بناتو تارقی ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں نمشی علن نمارقی کالینوں پہ چلنے والیاں ہیں مشی القتل بوارقی نخر والے چکور کی چال چلنے والیاں ہیں المسکو فی المفارقی ہماری مانگ میں مشک پھرا ہوا ہے وَالدر فی المقالقی ہماری اڑنیوں میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان تقبلو نعانقی آگے بڑھ کے حملہ کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اتدبرو نفارقی اور اگر پیچھے ہٹو گئے تو ہم تمہیں تھکے دے کے ظلیل کر دیں گی یہ ہندہ کے اشار ہیں تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو ساری عورتیں بھاگیں ہندہ کے بھاگنے سے پہلے ابو دجانہ پہنچ گئے اس کے سر پہ تلوار رکھی تو اس کی چیخ نکلی تو ان تلوار پیچھے رکھایا تو پیچھے زبیر ہر وہ زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ میں اتنا شاہ سوار مجھے تلوار نہیں دی ابو دجانہ کو کیوں دی میں تو پھوپی کا بیٹا بھی ہوں مجھے کیوں نہیں میں دفع ہوں یہ کیا کرتا ہے تو وہ پیچھے پیچھے تھے پیچھے پیچھے تو تلوار ہٹائی تو زبیر کہنے لگے یہ کیا کیا چلائی کیوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا کمزور پہ اٹھانا اس کی شان کے خلاف میرے نبی نے کہا تھا حق ادا کرنا ہے تو کمزور پہ اٹھانا کمزور پہ خون سے داگدار کرنا اس کے حق کے خلاف تلوار ہٹائی پھر پیچھے مڑے پھر پلڑ کے حملہ کیا تو سامنے ایک خوریش کے لشکر میں تھا لوہے میں پھر جیسے ہاچی ہوتا ہے زبیر کہنے کے میرے چھی میں آیا کبھی اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں حبود اجانا کیا چیز تو اللہ کا کرم نے ایسا ہوا کہ وہ دونوں آمنے سامنے آئے تو ان دونوں میں جب ٹکر ہوئیں تو تھوڑی دیر کے لیے باقی بھی کھڑے ہو گئے باقی بھی علنگہ نڑائی ہو رہی لیکن اتنم سرے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ابود اجانا دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہے ہیں زیرا بھی پتلی سی اور وہ لوہے میں چھے فٹ سے اوپر اس کا قدر ہاتھی کی طرح اور زبیر کی تمنہ ہے کہ میں دیکھو یہ اس کو گرائے تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی تنوار صحیح جگہ گئے یہ وہ ان کے دل میں تھا مجھے کیوں نہیں تھا تو جو ان دونوں میں ٹکر ہوئی ہے شجاد بھی عش عش کر اٹھ دونوں طرف سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں اور چاروں طرف شاہ سواران رک گئے خوریش کا لشکر بھی اہل ایمان صحابہ کا لشکر بھی کہ یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے آخر اس خوریشی نے جو تلوار کا پھرپور وار کیا ابود اجانا اس کو توڑتا ہوا زرہ کو ان کے کنتے میں اتر گئے ابود اجانا نے زخمی شیر کی طرح جو پڑھ کے وار کیا اس نے اگر ڈھال کی انہیں ڈھال کو توڑا اس نے دوری زرہ پہنی ہوئی تھی چھے فڑ سے اوپر قط تھا یہاں تلوار لگی یہاں زخمی ہیں ابود اجانا اور جو تلوار اندر گئی ہے یہاں آ کر دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا اندر اتار دو ٹکڑے ہو گئے اس کے تو پھر آپ نے ایسے ٹوپی اتاری اور کہا ہاں کیا دیکھتے ہو آنا ابود اجانا کیا دیکھتے ہو آنا ابود اجانا میں ہوں ابود اجانا یمامہ کی جنگ ہوئی صحابہ بارہ ہزار مسلمہ جھوٹا نبی ایک لاکھ دس ہزار مہاجرین کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ انصار کا جھنڈا ساگت بن قیس بن شماس کے ہاتھ مہاجرین رائٹ پر انصار اٹھے ہاتھ مہاجرین سیدھے ہاتھ خالد بن ولی ترمیان پہلے ہلے میں مہاجرین کے قدم اٹھڑا اور حزید بن خطاب شہید ہوئی حزید عمر کے پڑی شہید ہوئی جھنڈا سالم مولا حزیفہ نے اٹھایا حافظ عالم شہید ہوئی جھنڈا گر گیا ہے جھنڈا گرہ مہاجرین میدان چھوڑ گیا انصار ڈٹے رہے انصار نہیں ہلے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے کچھ ساتھی ایسے ہیں میرے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لڑ رہا ہے ان میں سے ایک برا بھی ہیں برا بن مالک اور ایک ہزار کے برابر بھی ہیں چند صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی ایک ہزار کے برابر شمار ہوتا تھا ان میں سے برابی ہیں تو ہزار نے کہا برا برا ارے آج قسم اٹھا آج اللہ پہ قسم اٹھا کیونکہ میدان ہاتھ سے نکل چکا تھا مہاجرین کا اکھڑ جانا مطلب ہے تو شکست ہے تو ہزار نے کہا اخلصنا پھر مجھے ہمیں الگ کرو مدینہ والوں کو الگ کرو کرنے لو تو ایک چٹان پہ گھڑے ہوئے تھے یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار الیہ انا برا ابن مالک اے انصار کی جماعت ادھر آو ادھر آو ادھر آو میں ہوں برا بن مالک تو تین ہزار مدینے والے کٹھے ہوئے جندی سے تین ہزار بکھرے ہوئے تھے لیکن تین ہزار فوراں کٹھے ہوئے کہا ام المدینہ تو فلا مدینہ اب مدینے کو دل سے نکال دو ہاہن المعشر یہاں قبریں بنانے کی نیت کرو اور مدینے کا خیال نکال دو اور اپنی زریں اتار دو تلواروں کی نیامیں توڑ دو اور آج اللہ کو راضی کر کے دکھا دو تو پانچ آدمی آگے بڑھے برا بن مالک ثابت بن قیس بن شماس عباد بن بشر قعب بن عجرہ ابو دو جانا ابو دو جانا ابو دو جانا قعب بن عجرہ عباد بن وشر ثابت بن قیس بن شماس برا بن مالک ان پانچ شاہ سواروں نے تین ہزار کو گائیڈ کیا اور ایک لاکھ کے مالک تین نیامل پانچ شاہ سواروں نے